بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمد و نسلی و نسلی على رسولِ الكریم رب شرخ لصدری و یسر لعمری وخلو لقدتن مل لسانی یفقہو قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وے ٹو پیرڈائز یعنی جنت کا راستہ دوستو قرآن پاک کی سورہ کاف کی آیت نمبر نو میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ابن قصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے تمام درخت کلم کی صورت اختیار کر لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بلکہ ہر زیرو کو حکم دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اس کی آیات بینات کو اس کی حکمتوں کو اور اس کی صفات کو لکھتے چلے جاؤ تو دوستو زمانے ختم ہو جائیں گے کئی نسلیں تمام ہو جائیں گی سارے سمندر خوشک ہو جائیں گے کلمے گس کسا کر ختم ہو جائیں گی بلکہ ساتھ سمندر اور بھی مہیا کر دیے جائیں پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اللہ کی کلمات بلکل ایسی ایسی طرح قائم رہیں گے اور انہیں کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی مکمل طور پر نہ اللہ کی قدر کو پہچان سکتا ہے نہ اس کی حمد و سنا کو کر سکتا ہے بلا شبہ ہمارا رب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود فرما رہا ہے وہ ہماری حمد و ستائش سے بہت بالا ہے اول سے لے کے آخر تک دنیا کی تمام نعمتیں اخروی نعمتوں کے مقابلے میں یوں ہیں کہ جیسے رائی کا ایک دانہ ساری زمین کے مقابلے میں ہے دوستو اللہ پاکی توفیق سے آج کی اس ویڈیو میں اس خالق کائنات کی عظمت اور کبریائی کو اس کی وحدانیت کو اس کی ربوبیت کو اس کی خالقیت کو ایسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہماری ایمان میں تازگی آ جائے اور اللہ پاک کی ذات کیلئے عشق پیار اور محبت ہمارے دلوں میں آ جائے دوستو اللہ پاک کی معرفت کو جاننا ہوگا ایسے کہ جیسے اس کو جاننے کا حق ہے اس خالق و مالک خالق کو ایسے پہچاننا ہوگا کہ جیسے اس کو پہچاننے کا حق ہے کیونکہ یہی مقصد زندگی ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تمام تعریفوں کے قابل اللہ ہے تمام صفات کے قابل اللہ ہے تمام صفات میں کامل اللہ ہے اپنے کمالات میں کامل اللہ ہے اپنے خوبیوں میں کامل اللہ ہے بہت ہی میرے بان ہے اللہ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں اللہ تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں اللہ نہیتی پاک ہیں اللہ تمام کمزوریوں اور عیوب سے سالم ہیں میرے اللہ امن و امان دینے والے ہیں اللہ تمام مخلوقات کی نگبانی کرنے والے ہیں اللہ کامل غلبہ والے ہیں اللہ کبھی کسی سے مغلوب نہ ہونے والے ہیں اللہ بگڑے ہوئی کاموں کو ٹھیک کرنے والے ہیں اللہ بگڑے ہوئی حالات کو درست کرنے والے ہیں اللہ بہت بڑی عظمت والے ہیں اللہ جان ڈالنے والے ہیں اللہ پیدا کرنے والے ہیں اللہ صورت بنانے والے ہیں اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں اللہ سب کو کابو میں رکھنے والے ہیں اللہ رسک و رحمت کے دروازے کھولنے والے ہیں اللہ خوب جاننے والے ہیں اللہ روزی کو تنگ کرنے والے ہیں اللہ روزی کو کشادہ کرنے والے ہیں اللہ نافرمانوں کو پست کرنے والے ہیں اللہ نیکوکاروں کو بلند کرنے والے ہیں اللہ مسلمانوں کو عزت دینے والے ہیں اللہ ذلت دینے والے ہیں اللہ عزت دینے والے ہیں اللہ خوب سننے والے ہیں اللہ سب کو دیکھنے والے ہیں اللہ سب کے حاکم ہیں اللہ نہیتی انصاف پرور ہیں اللہ بہت باریکبین ہے اللہ بندوں پر ررمی کرنے والے ہیں اللہ بہت باخبر ہے اللہ بڑے بردبار ہے اللہ بہت بڑی عظمت والے ہیں اللہ بہت بخشنے والے ہیں اللہ بہت بڑے قدردان ہے اللہ بہت تھوڑے عمل پر بہت زیادہ دینے والے ہیں اللہ بہت بلند ہے اللہ بہت بڑے ہیں اللہ سب کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ سب کو غذا پہنچانے والے ہیں اللہ حساب لینے والے ہیں اللہ بڑی شان والے ہیں اللہ بڑے سخی ہے اللہ کوب نگہبانی کرنے والے ہے اللہ سب کی دعائیں سننے والے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اللہ بہت بڑی وسط والے ہیں اللہ بڑی حکمت والے ہیں اللہ نیک بندوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں اللہ بہت ہی بزرگ ہے میرے اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے صرف اللہ ثابت ابر ہے کہ صرف اللہ بہت بڑے کارساز ہے اللہ بڑی قوت والے ہیں اللہ مضبوط اقتدار والے ہیں اللہ سب کے مددگار ہیں اللہ تمام خوبیوں کے مالک ہیں میرے اللہ خوب شمار کرنے والے ہیں میرے اللہ پہلی بار پیدا کرنے والے ہیں میرے اللہ دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں میرے اللہ زندگی بخشنے والے ہیں میرے اللہ موت دینے والے ہیں میرے اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں میرے اللہ خوب تھامنے والے ہیں میرے اللہ ایسے غنی اور بے نیاز ہیں میرے اللہ یہ کسی چیز کے موتاج نہیں ہے میرے اللہ بہت بڑی بزرگی والے ہیں میرے اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے میرے اللہ ایک اکیلے اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے میرے اللہ سب سے بے نیاز ہیں میرے اللہ بہت بڑی قدرت والے ہیں میرے اللہ قدرت کاملہ رکھنے والے ہیں میرے اللہ نیکوکاروں کو آگے کرنے والے ہیں میرے اللہ بدکاروں کو پیچھے کرنے والے ہیں میرے اللہ سب سے پہلے ہیں میرے اللہ سب سے آخر میں ہے میرے اللہ کوب نمائع ہے میرے اللہ نہیت پوشیدہ ہے میرے اللہ سب پر حکومت کرنے والے ہیں میرے اللہ بہت بلند و برتر ہے میرے اللہ نیک سلوک کرنے والے ہیں میرے اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں میرے اللہ بدلہ لینے والے ہیں میرے اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں میرے اللہ کوب شفقت کرنے والے ہیں میرے اللہ سارے جہان کے مالک ہے میرے اللہ عظمت و جلال والے ہیں میرے اللہ انام و اکرام والے ہیں میرے اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں میرے اللہ سب کچھ دینے والے ہیں میرے اللہ سب کچھ دے کے دوبارہ لینے والے ہیں میرے اللہ جو ایک دفعہ دے کے دوبارہ تمام چیزوں کو واپس لینے والے ہیں میرے اللہ پہلی بار پیدا کرنے والے ہیں میرے اللہ بہت بردبار ہے میرے اللہ تمام جہانوں کے مالک ہے میرے اللہ سب کچھ دینے اور لینے والے ہیں میرے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے میرے اللہ تمام مخلوقات پہ قادر ہے میرے اللہ تمام مخلوقات کو دینے والے ہیں میرے اللہ تمام صفات اور خوبیوں کے مالک ہیں میرے اللہ میرے رب کی قسم جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے اور آپ کو سننے کی طاقت دی ہے جس نے اس رات کو کالا کیا ہے اس دن کو اجالا کیا ہے دوستوں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے اس کو بلانے والے ہیں میرے اللہ آنکھوں میں دیکھنے کی قدرت نہیں ہے اس کو دکھانے والے ہیں میرے اللہ کان اپنی طاقت سے نہیں سن سکتے ہیں ان کو سنوانے والے ہیں میرے اللہ یہ دل اپنی طاقت سے نہیں دڑکتا ہے اس کی ہر دھڑکن میں میرے اللہ کا عمر نافذ ہے یہ آنتِ خزا کے جوس کو نہیں نکال سکتی اللہ کا نظام ان کی اوپر نافذ ہے یہ دماغ اپنی طاقت سے سوچ نہیں سکتا ہے یہ ہاتھ اپنی قدرت سے حرکت نہیں کر سکتے ہیں یہ پاؤں اپنی قدرت سے چل نہیں سکتے ہیں اس ساری کائنات میں میرے اللہ کا عمر نافذ ہے مٹی کا ایک ایک ذرہ ہو پانی کا ایک ایک کترہ ہو پہاڑ کا ایک ایک پتھر ہو یہ سب میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اس کائنات میں اگنے والے جتنے بھی گلے ہیں ان گلوں سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی اگنے والے درخت ہیں درختوں کی ایک ایک شاخ ہے شاخوں کا ایک ایک پتہ ہے پتوں کے ساتھ لگی ہوئی ایک ایک کونپل ہے اور ان کونپلوں کے ساتھ لگی ہوئی پھول ہے اس پھول کی ایک ایک کلی کی اوپر میرے اللہ کا عمر نافذ ہے اسمان کو بلند کرنے والے اللہ ہے زمین کو بچھانے والے اللہ ہے ہواوں کو چلانے والے اللہ ہے غصموں کو بدلنے والے اللہ ہے بارشوں کو برسانے والے اللہ ہے پانی کو بہانے والے اللہ ہے پہاڑوں کو گارنے والے اللہ ہے پرندوں کو اڑانے والے اللہ ہے ملائکہ کو بنانے والے اللہ ہے جن و انس کو تخلیق کرنے والے اللہ ہے نبادات کو اگانے والے اللہ ہے جمدات کو بٹھانے والے اللہ ہے ہیوانات کو پیدا کرنے والے اللہ ہے سورج کو نکالنے والے اللہ ہیں چاند کو نکالنے والے اللہ ہیں موسموں کا نظام چلانے والے اللہ ہیں میرے دوستوں اس کائنات میں اس بحر و بر میں اور زمین و آسمان کی وسطوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری مشکلوں کو دور کر دے اللہ کے سوا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو مت پکارنا اپنی ہر تکالیف میں اپنی ہر مسئیبت میں اپنی ہر مسئیبت میں اپنے ہر مسئلے میں صرف مجھے ہی کو پکارنا کیونکہ میں ہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں میرے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرت وعصیلہ یا رب لکل حمد کما ینبہی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان کا دوستو اللہ پاک کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیں ساری دنیا مل جائے اس کو زلت نہیں دے سکتی ہے اللہ پاک کسی کی رسوفائی کا فیصلہ کر دیں بوری دنیا مل جائے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے وہ قادر ذات ایسی ذات ہے وہ کامیابی کے نقشوں میں ناکامی دینے پر قادر ہے اور وہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی دینے پر قادر ہے میرے دوستو اللہ پاک کی ذات کی عظمت اور قبریائی ہمارے دل میں آ جائے اللہ پاک کی محبت اللہ پاک کے لیے پیار اللہ پاک کے لیے عشق جونا میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے اللہ پاک کا صحیح یقین نصیب ہو جائے اللہ پاک کی صحیح پہچان ہمیں نصیب ہو جائے میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ پاک امر سے ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ پاک امر سے ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس تقمل میں بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ پاک امر ہی سے ہوگا اس چیز کا یقین آ جائے ہمارے دلوں کے اندر دوستو اللہ پاک کی بڑائی کو اس کی عظمت کو اس کی کبریائی کو اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح اس کا حق ہے جو کچھ بھی بولا اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ بولنا اسی کی توفیق سستا آپ کا سننا اسی کی توفیق سستا میرا بولنا قبول فرمالے آپ کا سننا قبول فرمالے اور دوستو اللہ پاک کی بڑائی کو جتنا بیان کریں گے اتنی ہی اس کی عظمت اور قدر ہمارے دلوں میں آئے گی تو اس چیز کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھئے گا بلکہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا کیونکہ ہم نے اللہ پاک کی ذات بڑائی کو اس دنیا کے آخری کونے تک لے کے جانا ہے اس دنیا کے ہر انسان تک ہم نے پہنچانا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیہ محدہ فرمائے اور آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے